آخر کیوں اس خوبصورت کنر پر فیدہ ہے پورا ہندوستان اور کروڑوں یوہ اس سے کرنا چاہتے ہیں شادی آج کل بھارت اور پاکستان کے زیادہ تر مرد انٹرنیٹ پر ان میڈم کو لگا تار سرج کر رہے ہیں ان کے پیار میں وہ سبھی پاگل ہو گئے ہیں دراصل ان کا نام ہے میڈم تلاش جان یہ ہے تو پاکستان کی لیکن بھارت کے یوہ انہیں بہت گوگل کر رہے ہیں کروڑوں لوگوں نے تو انہیں شادی کرنے کا نیوتا تک دے دیا ہے دراصل جب میڈم تلاش جان نے بارہوی ککشہ پوری کری تو کنروں کا سمودائے میڈم کے گھر پہنچا تاکہ وہ انہیں اپنے سمودائے میں شامل کر سکے لیکن میڈم تلاش جان کے ماتا پتا نے انکار کر دیا اور وہ تو انہیں بیٹے کی طرح پالتے تھے پاکستان میں رہ کر میڈم تلاش جان نے موت کے کوئے میں کام کرنا شروع کر دیا اب اسی بیچ وہاں ایک شخص نے اس کی تصویر کو کھینچ کر سوشیل میڈیا پر ڈال دیا اور وہی سے یہ وائرل ہو گئی اور سوشیل میڈیا کی رات و رات سٹار بن گئی فولوورز ان کے اتنے بڑھ گئے کہ اب یہ موت کے کوئے میں کام نہیں کر پا رہی تھی اور یہ اب شادیوں میں ڈانس کرنے لگ گئی اور اس کے بعد یہ ٹک ٹاک پر فیس بک پر اور یوٹیوب پر ویڈیو ڈالنے لگ گئی ویسے دوستو صرف میڈم تلاش جان ہی نہیں بلکہ آج آپ کو دنیا میں خوبصورت سے خوبصورت کنریں مل جائیں گی اب دوستو کیا آپ کے مند میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ آخر کنر پیدا کیسے ہوتے ہیں ان کی شادیاں کیسے ہوتی ہیں اور نورمل لوگوں سے یہ الگ کیسے ہوتے ہیں یہ شاریرک سمبند کیسے بناتے ہیں سب کچھ دوستو آج ہم آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے سب سے پہلا سوال کہ آخر کنروں کا جنم کیسے ہوتا ہے دراصل گربوتی مہلا جب بچے کے وکاس کے سمیں بیمار ہو جائے یا پھر وہ زیادہ انٹی بائیوٹک دوائیوں کا سیون کرنے لگ جائے تو بہت بڑی سمسیاں ہونے لگتی ہے ایسی دوائیوں کی وجہ سے میل اور فیمیل دونوں طرح کی جنانگ گربوتی مہلا میں بننے لگتی ہیں انہی سبھی دکتوں کی وجہ سے کنر کا جنم ہوتا ہے کنروں کو جب پتا چلے کہ ان کے جیسا ہی کوئی بچہ کہیں پیدا ہوا ہے تو وہ ترنت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ اس بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جن کنروں کو دیکھ کئی لوگ ڈر جاتے ہیں ان کا ذکر ہمارے پرانوں میں بھی کیا گیا ہے اب آخر کنروں کی شادی ہوتی ہے بھی یا نہیں دراصل ہر ایک کنر کی شادی ہوتی ہے اور وہاں بھی ایک بار نہیں بلکہ ہر سال ان کی شادی ہوتی ہے ہر سال کنر ایک پرو مناتے ہیں جس میں ہر کنر اپنے عراد دیو سے شادی کرتا ہے مورتی سے شادی کر کے یہ پورے محلے میں گھومتے ہیں لیکن ان کی یہ شادی ایک دن کی ہوتی ہے اور اگلے ہی دن اس مورتی کو نشٹ کر دیا جاتا ہے مورتی نشٹ کرنے کے بعد یہ اپنے آپ کو ودھوا ماننے لگتے ہیں یہ اپنی چوڑیاں توڑتے ہیں گلے سے منگل سوطر ہٹاتے ہیں اس کے بعد یہ سفید ساڑی پہن کر پورے علاقے میں گھومتے ہیں اس دن کہا جاتا ہے کہ یہ ہم ماتم مناتے ہیں اسی کے ساتھ اس پرو کے علاوہ آپ نے کبھی کسی کنر کی شویاترہ نہیں دیکھی ہوگی دراصل ان کی شویاترہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے جب کسی کنر کی مرتیو ہوتی ہے تو دن دہاڑے اس کا انتم سنسکار نہیں کیا جا سکتا بلکہ آدھی رات کو اس کنر کی شویاترہ نکالی جاتی ہے سارے کے سارے کنر دوستو شو کو جھوٹے اور چپلوں سے پیٹتے ہیں دوستو کبھی بھی کوئی کنر اپنے دوست کے جانے کے بعد شوک نہیں مناتا دراصل یہ مانتے ہیں کہ شو کو جھوٹے چپلوں سے پیٹنے سے یا پھر مرتیو ہونے کے بعد جب یہ خوش ہوں گے تب اگلے جنم میں وہ کنر کے روپ میں جنم نہیں لے گا دراصل ان کے حساب سے کنر کے روپ میں جنم لینا سب سے بڑا ابھیشاپ ہوتا ہے اس کے علاوہ بھلے کنر ہندو ہو لیکن وہ کبھی شو جلاتے نہیں بلکہ دفناتے ہیں